موسیقی دوبائی لٹری میں سعودی شہری دس لاکھ ڈالر جیتنے میں کامیاب دکان سے تیس ہزار ریال چوری کرنے والے تین افغان شہری گرفتار بجد الحرام نے داخلے کے لیے کرونا وکسین لگوانا کافی نہیں یہ تمام خبریں آج کی بلٹن میں شامل ہوں گی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ دوبائی ائرلائن ایمیرٹس نے سعودی عرب کے لیے پروازے گیارہ ستمبر دو ہزار اکیس سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے عرب نیوز کے مطابق ایمیرٹس کا یہ اعلان مملکت کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنی سرحدے کرونا کے خطرات کم ہونے کے بعد کولنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے ایمیرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار چوبیس پروازے چلائی جائیں گی ریاض جدہ دمام کے لیے روزانہ جبکہ مدینہ کے لیے ہفتے میں تین پروازے چلائی جائیں گی اعلانیہ کے مطابق ریاض کے لیے سولہ ستمبر کے بعد روزانہ دو پروازے چلائی جائیں گی اور اب خبر شامل کریں گے اکامے کی مدت ختم ہو گئی ہے خودکار طریقے سے تجدید کب ہوگی مسافر پریشان ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گزشتہ برس آئیت سفری پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہے پہلے مرحلے میں ممنوع ممالک یا ریجن ممالک میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد زیادہ تھی وہاں سے لوگوں کی مملکت آنے پر پابندی آئیت کی گئی تھی جس کا مقصد کرونا کی وبا سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے ادارہ سہت کی جاری رپورٹ کے تناظر میں مرتب کی گئی احتیاطی تدابی کی سفارشات اور قواعد پیش کیے جاتے ہیں بعد ازا وزارت داخلہ کی جانب سے سفارشات پر غور کرنے کے بعد انہیں منظور کر کے ثوابت کا اعلان کیا جاتا ہے وزارت سہت کی جانب سے گزشتہ ماہ اگست کے اختتام سے قبل پاکستان سمیت دیگر ممنوع ممالک کے ایسے تارکین جو سعودی عرب کے اقامہ ہولڈر ہیں انہیں مملکت آنے کی مشروط اجازت دی جس کے تحت ایسے تارکین جنہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہو اور وہ براہ راس مملکت آ سکتے ہیں جوازات کا کہہ رہا تھا کہ جن افراد کو ممنوع ممالک سے براہ راس مملکت آنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے مملکت میں کرونا کی دونوں خوراکیں لی ہے اور توقل نہ اے پر ان کا سٹیٹس محسن جراتان یعنی دونوں خوراکوں کے بعد کرونا سے محفوظ کا ہوتا ہے واضح رہے کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے پاکستان سمیت ان ممالک سے تعلق رکھنے والے اگامہ ہولڈر تارکین وطن کو براہ راست مملکت آنے کی اجازت دی ہے جنہوں نے مملکت سے جانے سے قبل کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر لی تھی ایسے افراد براہ راست یعنی بغیر کسی ملک میں دو ہفتے کرنٹینہ کیے بغیر مملکت آ سکتے ہیں پہلے مرحلے میں پاکستان سمیت ممنوع ممالک کے شہریوں کو مملکت آنے سے قبل چودہ دن کسی ایسے ملک میں قیام کرنا لازمی ہے جہاں سے مملکت آنے پر پابندی آئید نہیں یا وہ ممالک ممنوع ممالک کی فیرست میں شامل نہیں اس کے بارے میں جوازات کا کہنا تھا کہ سفری پابندی کے حوالے سے ممنوع ممالک کے اکامہ ہولڈرز یعنی غیر ملکی کارکنوں کے اکامہ اور خروجی بہودہ کی مدت میں مرحلہ وار اور خودکار طریقے سے اضافہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں انتظار کریں بھاری آنے پر اکامہ اور خروجی بہودہ کی مدت میں توسیح کر دی جائے گی واضح رہے ایوانی شاہی کی جانب سے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کے ان اکامہ ہولڈرز غیر ملکی کارکنوں کی سہولت کے لیے جو چھٹی پر اپنے ملک میں گئے ہوئے تھے مگر پابندی کے باعث مملکت نہیں آسکے ان کے اکامے اور خروجی بہودہ کی مدت میں خودکار انداز میں توسیح کرنے کے حکامات صادر کیا جا چکے ہیں اور ان کامات پر مرحلہ وار عمل درامت کیا جا رہا ہے ایسے تاریکین کے اکامے اور خروجی بہودہ کی مدت میں تیس ستمبر دو ہزار اکیس تک بغیر کسی فیس کے توسیح کی جائے گی اور یہاں پر خبر شامل کر رہے ہیں دکان سے تیس ہزار ریال چوری کرنے والے تین افغان شہری گرفتار کر لیے گئے ہیں مکہ مکرمہ پولیس نے ایک دکان سے تیس ہزار ریال چوری کرنے والے تین افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا سعودی پریسی جنسی کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان عمر کی تیسری دہائی میں ہے انہوں نے جدہ میں واقعہ ایک دکان پر ڈاکہ ڈال کر وہاں موجود رقم چوری کی ہے پولیس نے کہا ہے کہ جائے واردات سے جمع ہونے والے شواہد کی بنا پر ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے اس وقت وہ زیر تفتیش ہے جبکہ زابطے کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا خبر دیر آپ کو یہاں پر دوبائی لاتری میں سعودی شہری دس لاکھ ڈالر جیتنے میں کامیاب دوبائی ڈیوٹی فری لاتری میں ایک شہری نے دس لاکھ ڈالر جیت لیے ہیں سبق ویبسائٹ کے مطابق شہری کا نام تارک ہے اور وہ بہرین میں مقیم ہے دوبائی ڈیوٹی فری لاتری دیزامے کا کہنے ہے کہ انہام جیتنے والے سعودی شہری دو ہزار دو سے ٹکٹ خرید کر قسمت آزمائی کر رہا تھا مل آخر اس کا پہلا انہام نکلا ہے اور یہ دس لاکھ ڈالر یعنی سنتیس لاکھ پچاس ہزار ریال کے برابر ہے واضح رہے کہ دوبائی ڈیوٹی فری لاتری دیزامے میں شروع ہوئی تھی اب تک دس سعودی شہری پہلا انہام جیتنے میں کامیاب رہے ہیں خبر دیں گے آپ کو یہاں پر مسجد الحرام کے حوالے سے جہاں پر داخلے کے لیے کرونا ویکسین لگوانا کافی نہیں ہے سعودی وزارت حاج عمرہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں داخلے کے لیے کرونا ویکسین لگوانا کافی نہیں ہے اگر کسی نے کرونا ویکسین کی دونوں خورا کے لی ہو اور اس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو اسے نماز کے لیے بھی مسجد الحرام میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا اتمنہ ایپ سے اجازت نامے کا اجراء ضروری ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق بعض ظاہری نے وزارت حاج عمرہ سے استفسار کیا تھا کہ کیا اجازت نامے کے بغیر کرونا ویکسین کی دونوں خورا کے لگوانے والے کو نماز کے لیے مسجد الحرام جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہے وزارت کے مطابق رابطہ سینٹر نے استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی شہری و مقیم غیر ملکی اور وزیٹ ویزا ہولڈرز کو صرف اس صورت میں جانے کی اجازت ہوگی جب ان کے پاس اتمنہ ایپ سے جاری کرتا نماز یا عمرے کا اجازت نامہ ہو اجازت نامہ ہولڈر کے لیے تاریخ اور وقت کی پابندی بھی ضروری ہے یاد رہے کہ سعودی وزارت حاج عمرہ نے عمرہ ظاہرین کی یومی اتعداد بڑھا کر ستر ہزار تک کر دی ہے وزارت حاج عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ اجازت نامہ ہر پندرہ دن پر جاری کرایا جا سکتا ہے جبکہ مسجد عبوی میں روزہ شریفہ کا اجازت نامہ ایک ماہ کے بعد ہی جاری ہوگا آج کے لیے سعودی اپنیرز میں اتنا ہی اگلی بولٹن تک اجازت دیجئے اللہ حافظ